تو وہ کہتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پہاڑ ہیں چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے بھاگیں سکتے آپ کے نہیں جا سکتے کیپچرڈ ہیں اور آپ کے پیچے بھیڑیے لگ جائیں وولف اور آپ کہاں جائیں گے نہیں بھاگ سکتے تاہاں قبر کے اندر عذاب ایسے ہیں اور خود آپ سوچیں نا انسان ابھی انسان دنیوں میں کوئی رشانی ہو بیماری ہو انسان کیا کرتا ہے خدا مجھے ٹھیک کرتا ہے اور انسان کو امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا آسپٹل سے باہر آ جائے گا بستر سے باہر آ جائے گا کبھی ایم آرائی مشین میں گئے آپ کو نہیں بتا کسی کسی کو اپشن نہیں ملتا لائے ہمیں اکثر ملتا لائے جس کی پرابلم دوئے سے ایم آرائی مشین آپ کو کسی داؤنڈ ہوتی ہے خود کم سپیس ہوتی ہے آپ یقین کریں میں ہمیشہ کہ وہ کبر یاد آئی کیوں کیونکہ وے آؤٹ نہیں ہے جب تک وہ جب تک وہ خود بڈن نہیں دباہت بہا نہیں نکل سکتے آپ اور جب تک وہ آپ کے ایک سریعہ ایم آرائی ہو رہی ہے جب تک مجھے ہمیشہ سانس گھٹتی میں تو کیا ہوگا کبر میں تو آپشن ہے ہی نہیں دفنانے والے تو بھاگ بھاگ کے دفنانے والے چلے جاتے ہیں نیاز کرنی ہے سوئیم کی مجلس کرنی ہے جائدہ تقسیم کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ بچارہ جو ہے اس کی تو کسی کو فگر ہی نہیں ہوتی ہے کوئی والات آج تک اپنے والدین کی کبر پہ رات کو بیٹھی ہے شاید ہی کوئی والات جس ماں نے ساری زندگی زحمت کی ہو جس ماں نے اسے بدا نہیں کس طریقے سے پالا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا بچے کو لیکن اس ماں کی کبر پہ آدمی نہیں بیٹھتا سوچے ادھر کیا ملے گا انسان کیا لے کے جائے گا تو وہ بیٹھیں عذاب ایسا ہے کہ فرار ممکن نہیں ہے تو کہا یہ جو ہم آپ کو حدیعہ بھیجتے ہیں مطلب کوئی نیک کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے کوئی بھی کام یہ آپ کو کیسے پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میں تمہیں ایزا ایکزیمپل سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے تم ایک بند کمرے میں ہو اور بہت گرم دھوان ہو اس کے اندر سانس نہ آ رہی ہو اور پھر اچانک سے ایک ونڈو کھل جائے اور اسے ایک ہوا کا جھونکہ آئے تازہ تو کہا تمہارا کچھ بھی بھیجنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے تو ایک سالوات پڑھ کر تمام مرومین کے لیے دیں اللہ بہرحال یہ ایک سالوات کا جھونکہ سب ہم مرومین کے قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ گیا ہوگا یقیناً انہوں نے آپ سب کو بھی یاد کرتے ہیں وہاں عالم کوئی اور ہے وہاں سے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا لیکن اللہ نے یہی اپورسنیٹی دیا ہے یہی دنیا کہ یہی ایک راستہ ہے یہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں ابھی مولانا آپ نے اتنا ڈرا دیا ابھی ہم تو سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں تذویر پکڑنے پاہوں میں چلے جائیں جو اسباسے ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسلام یہ بھی نہیں کہتا آپ کو اسلام یہ کہتا ہے کہ you have to be in your society you have to pay your own role تمہیں اپنی جمعہداری عدا کرنی ہے تمہیں سارے کام کرنے ہے عبادت کرنی ہے وہ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شہر ہے وہ ہر وقت مسجد بیٹھا رہتا ہے بس مسجد دعائیں اور سب کو چوہی طرح ہم بھوکھیں مر رہے ہیں درہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے مقدانی بس استغفراللہ اللہ اکبر بس نمازیں اور نمازیں وہ بزرگ بڑا سکسیت تھی ہو گیا اس کے بعد بنے ہوئے یہ کیا ہے لائف کا طریقہ لائف ایسے تھوڑی ہے اسلام یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی پروفٹ نے سکایا ہے اگر یہ ہوتا تو پروفٹ سب سے پہلے ایسے کام کرتے ہیں مگر پروفٹ نے ایسے کام کیا تو وہ کہتا ہے اس نے بھر صدر اسلام کی یعنی سٹارٹ آف اسلام کی ایک سٹوری سنائی اس بزرگ نے کہا کہ ایک دفعہ وہ زمانے میں مسجد نبوی جب نئی نئی بنی تھی تو خواتین بھی آتی تھی نماز پڑھتی تھی وہاں پہ پیچھے اور وہ سب پڑھتے تھے سب تو ظاہر اتنی کوئی چھتے اور شلٹر نہیں تھا تو کہا کہ زہر کی نماز ہو رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ اپنی مومنٹ چینج کرتا ہے تو کہا دو رکعات جیسی رسول خوضہ نے پڑھائی تو دھوپ نے اپنی جگہ چینج کی تو ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے بھی تھی سورج کی روشنی اس بچے پہ پڑھی بچے نے رونے شروع کر دیا گلیا شروع کر دیا کہا رسول خدا نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا رسول خدا نے کیوں کیونکہ خب عبادت عبادت ہے لیکن رسول خدا بہتر جانتے ہیں باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ میں تھا اُو زمانے میں یعنی رسول خدا نے لے رہے لیے کہ دوپائی تو نماز کو جلدی ختم کیا یہ کیا ہے جو تم سارا دن جا کے مزید جائے کے بڑھے جاؤ کوشی ہے ہمیں اپنا رول پورا پلے کرنا ہے گبرانہ نہیں ہے رول پلے کرنا ہے امتحان اسی میں ٹیسٹ اسی میں جانے محترم ٹیسٹ ہوگا تو کامیاب ہوگے اب آپ بولے بچے در کے مارے سکول ہی نہیں جا رہا پڑھائی نہیں کر رہا فیل ہو جاؤں گا کون میند کرے گا کون یہ کرے گا تو پھر ترقی بھی کیسے کرو